بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد عمر میں آپ تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جوب تروزانہ میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں جوب کے حوالے سے جو بھی کوئی نئی معلومات آتی ہیں وہ معلومات میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل میں شیئر کرتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آپ لوگ جوب کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں جوب کے حوالے سے ایک اور لیٹسٹ انفارمیشن شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ محکمہ ایڈیوکیشن نے تعلیم میں محکمہ تعلیم نے جو زبردست قسم کی نوکریوں کا اعلان کیا ہے ان کے کیا ڈیٹیلز ہیں اور ان ڈیٹیلز پر اپلائی کرنے کا کیا پروسیجر ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گا اپلائی کرنے کا پروسیجر بھی بتاؤں گا تو آپ لوگ ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تاکہ جوب پر اپلائی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے ویڈیو کا بقاعدہ خاص کروں گا اور ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنا کوئی بھی ایک براؤزر اوپن کر لیں جیسے کہ میں نے گوگل کے براؤزر کو اوپن کیا اور سرچ بار میں جائیں اور وہاں پر آپ لکھیں روزیون جیسے ہی لکھیں گے آپ کے سامنے روزیون ڈاٹ کام کی ویب سائٹ آ جائے گی اور اس ویب سائٹ کے لنک میں ڈسکریپشن میں بھی دے دوں گا ورنہ سرچ کریں گے تو پھر بھی بہت آسان پروسیجر ہے تو یہاں پر آپ لوگ جیسے ہی آئیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیچر کی نوکری ہیں دانیچی سکولز میں آ چکی ہیں اس کی ویڈیو بنا کر میں اپلوڈ کر دوں گا ابھی ہم بات کر رہے ہیں محکمہ تعلیم میں نوکریوں کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایئر بیس ہنٹر کالیج لیکٹر آرٹ ٹیچرز جوبز 2024 تو آپ لوگ جوب کے اس ٹائٹل کے اوپر کلک کیے دیے گا تو جیسے ہی دوستو آپ لوگ جوب کے اس ٹائٹل کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس جوب سے ریلیٹڈ جو بھی تفصیلی معلومات ہوں گے ان تمام معلومات کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گے ڈیلی ایکسپریس نیوز پیپر میں ان نوکریوں کی آناؤسمنٹ کی گئی ہیں 21 مہی کو اور اس کے بعد جو ہیں آپ لوگ پاکستان پر سے اپلائی کر سکتے ہیں اب ان میں جوبز کی کیا ٹائٹلز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان چارج کی جوبز ہیں پروگرس سیکشن کی ہیں لیکچر آرین کمپیوٹر سائنس کی ہیں فیزک سٹیچر کی ہیں پاکستان سٹیڈیز کی ہیں انگلیس ٹیچر کی ہیں اسلامیات کی ہیں اور اس کے علاوہ اکیڈمی کارڈینیٹر کی نوکریہ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اب آپ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ ایڈ پر منشن ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کب تک آپ لوگ اس میں اپلائی کریں گے ماسٹر والے اور بیچلر والے جو ہے وہ اس نوکری کے لیے اپلائی کریں گے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں گارمنٹ کٹیگری کی ہیں اور اس کے بعد جو ہیں یہ فول ٹائم کی پوسٹ ہے اب اپلائی کون کون لوگ کر سکتے ہیں ایم ماسٹرز والے لوگ ان نوکریوں کے لیے الیجی پل ہوں گے تو وہ اپلائی کر سکیں گے باقی ویکن پوسٹ بغیرہ یہاں پر بھی منشن ہے اب ایڈبرٹائزمنٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے اور اس ایڈبرٹائزمنٹ میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نمبر آف پوسٹ منشن ہے اور ویکنسی کا نام مینشن ہے کالیفیکیشن بھی مینشن ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 26 مہی تک آپ لوگ اپنی اپلیکیشن کو سمیٹ کروا سکتے ہیں اور یہاں پر لکھا ہوا ہے تمام ڈاکومیٹس لیں گے فوٹو کاپی کروائیں گے ایڈیس کروائیں گے اور اس کے بعد موجودہ ایڈریس کی اوپر فوروٹ کریں گے لاس جیٹ سے پہلے پہلے اور یہاں سے آپ لوگ اس اپلیکیشن فارم کے کو ایزا ایمیج کے طور پر اس سیف کر لی جئے گا اور اس کا پرنٹ آؤٹ لے کر اس فارم کو فل کیجئے گا ساتھ پکٹر لگا دی جئے گا اور اس فارم کو میں بھی آپ لوگوں نے تعلیم اپنی جو ہسٹری اوائیڈ کرنی ہے اور اس کے بعد جو ہے جو بھی ایکسپیرینس اوائیڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو پروفیشنل کورس ہیں یا جو سیٹیفیکیٹس آپ نے ڈبلو میں وغیرہ یا کورس کی ہیں تو وہ بھی ایڈ کرنا ہے اپنے سیگنیچر کر کے انوائیڈ میں بند کرنا ہے اور انوائیڈ کے اوپر موجودہ پوسٹ کا نام لازمی لکھنا جس کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہوں گے اور انوائیڈ کے اوپر آپ لوگوں نے دیئے ہوئے ایڈریس کے اوپر ڈاکومنٹس کو فارورڈ کر دینا ہے یہ ساری کے ساری ڈیٹیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے بالکل تسلی سے اور آپ لوگوں نے ان تمام باتوں کو سنا بھی ہوگا اگر پھر بھی آپ لوگوں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی تھی جو آپ کی انفارمیشن کے ساتھ جب تک کے لیے خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ